بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹامیک انرجی میں آنے والی آج کی ڈیٹ میں بہت ہی شاندار ویکنسیز کے حوالے سے جنہیں ہم ون بائی ون دیکھیں گے یہاں پہ سیریل نمبر ون پر اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کی ہے جس کی گریڈ سکسٹین ہے اور یہاں پہ نمبر آف پوسٹ تھرٹین ہے اور ایج لیمٹ جو ہے ٹوئنٹی تو تھرٹی یئرز ہے یہاں پہ یہ ان کا ریجنل کوٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالفیکیشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ منیمم سیکنڈ ڈیویجن کلاس بیچلر ہونی چاہیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ کورس میں آپ کے پاس ہنڈرٹ ورڈ پر منٹ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس فیفٹی ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر کینڈیڈ کے پاس کسی قسم کا کامرس کا سرٹیفیکیٹ یا ڈپلومہ ہے یا کمپیوٹر کا کوئی ڈپلومہ ہے تو اسے پریفر کیا جائے گا سیریل نمبر دو پر ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہے جس کی بی پی ایس فورٹین ہے اور اس کی نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ فورٹی ٹو ہے اور ایج لیمٹ یہاں پہ اٹھارہ سے پچیس سال رکھی گئی ہے اور اس کی کوالیفیکیشن کرائیٹیریا یہ ہے کہ منیموم سیکنڈ کلاس بیچلر ہونی چاہیے اس کی اور دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کمپیوٹر کا اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کے پاس دس ہزار ورڈ پر ہار بھی ہونی چاہیے ٹائپنگ سپیڈ یا منیموم تھرٹی فائف ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے سیریل نمبر تین پر اکاؤنٹ کلر کی ہے جس کا سکیل 11 ہے اور یہاں پہ نمبر آف پوسٹ 18 ہے اور ایج لیمٹ جو ہے 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اس کی کوالیفیکیشن کے لیے بھی منیموم سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ کامرس اکاؤنٹس یا انٹرمیڈیٹ سیکنڈ کلاس وید ڈپلومہ ان کامرس میں ہونا چاہیے یا دو سال کا ریلونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کو کمپیوٹر کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے اس کی نمبر آف پوسٹ 67 ہے اور ایج لیمٹ 80 to 30 years رکھی گئی ہے اور اس کی کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کورس ہے یا کمپیوٹر کے بارے میں کینڈیڈیٹ جانتا ہے تو اسے پریفر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ دا پوائنٹ ہونے کے بعد آپ کو تین ہفتوں کا یہاں پہ آئی ٹی ٹریننگ کورس بھی کروایا جائے گا اب سیریل نمبر 5 پر ڈرائیور کی ہے جس کی سکیل 6 ہے اور نمبر آف پوسٹ 22 ہے اس کی ایج لیمٹ جو ہے 18 سے 35 سال رکھی گئی ہے اس کے لئے کوالیفیکیشن مینیمم آپ کے پاس میڈل ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے لٹی وی اور کینڈیڈیٹ کو ایکسپیرینس کے بنا پر بھی یہاں پہ پریفر کیا جائے گا سیریل نمبر 6 پر ڈوپلیکیٹ مشین اپریٹر کی ہے اور اس کا سکیل جو ہے وہ 4 ہے اور نمبر آف پوسٹ 3 ہے اور ایج لیمٹ جو ہے 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اس کے لئے بھی آپ کے پاس کوالیفیکیشن میڈل ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس رکھنے والے کو یہاں پہ پریفر کیا جائے گا نمبر 7 پر یہاں پہ ڈسپیچ رائیڈر کی ہے جس کی سکیل 4 ہے اور نمبر آف پوسٹ 8 ہے اور یہاں پہ ایج لیمٹ جو ہے 80 to 30 years رکھی گئی ہے اور منیمم کالیفیکیشن میڈل ہونی چاہیے اور والیڈ ڈرائیونگ لیسنس بھی ہونا چاہیے یہاں پہ سیریل نمبر 8 پر جنریٹر آپریٹر کی ہے جس کی سکیل 4 ہے اور نمبر آف پوسٹ 6 ہے اس کی ایج لیمٹ بھی 80 to 30 years ہے اور اس کے لئے منیمم میڈل ہونی چاہیے اور ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے الیکٹریشن میں اور الیکٹریشن کورس اگر کسی کے پاس ہوگا تو اسے پریفر کیا جائے گا سیریل نمبر 9 پر مالی کی ہے جس کا سکیل 3 ہے اور اس کی نمبر آف پوسٹ 3 ہے اور اس کے لئے بھی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اس کے لئے منیمم پرائیمری ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے ریلیونٹ فیلڈ میں نمبر 10 پر یہاں پر نیب قاسد کی ہے اس کی اب سکیل 1 ہے اور نمبر آف پوسٹ 96 ہے اس کی ایج لیمٹ بھی 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اور منیمم اس کا میڈل کولیفیکیشن ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس رکھنے والے کو یہاں پر پریفر کیا جائے گا نمبر 11 پر یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کی ہے جس کا سکیل 1 ہے اور نمبر آف پوسٹ 22 ہے اس کی ایج لیمٹ بھی 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اور اس کی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اس کے لیے منیمم پرائیمری ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے سیریل نمبر 13 پر یہاں پر سوئپر کی ہے جس کا سکیل 1 ہے اور نمبر آف پوسٹ 17 ہے اور اس کی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اس کے لیے بھی پرائیمری ہونی چاہیے اور ریلونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور دوستو اس کے علاوہ بھی فیلڈ آفیس کے لیے انہیں تین مختلف کٹیگریز کی جامز کے لیے کینڈیڈیٹ درکار ہیں جس میں سیریل نمبر ون پر ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہے جس کا سکیل فورٹین ہے اور نمبر آف پوسٹ ففٹی سکس ہے یہاں پہ ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس سال رکھی گئی ہے اور اس کی کوالفیکیشن کی بات کی جائے تو سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے آپ کی بیچلر ڈگری کمپیوٹر سائنس کے ساتھ یا دو سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ دس ہزار الفاظ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے ایک گھنٹے میں یا منیمم پینتیس الفاظ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے نمبر دو پہ یہاں پہ نیب قاسد کے ہے جس کا سکیل ون ہے اور نمبر آف پوسٹ 73 ہے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال رکھی گئی اور اس کے لئے منیمم میڈل ہونی چاہیے اور ریلمنٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے تو اسی طرح سیریل نمبر تین پر سیکیورٹی گارڈ کی ہے جس کا سکیل ون ہے اور اس کی نمبر آف پوسٹ 151 ہے اور ایج لیمٹ جو ہے 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے اس کی جو کولفیکیشن ہے میڈل ہونی چاہیے اور ریلمنٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہوگا تو اسے پریفر کیا جائے گا دوستو ان تمام پوسٹوں پہ وومن کوٹا اور ڈیسیبل پرسن کوٹا بھی ریزرب رکھا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں یہاں پہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو کیسے ہوگا تو کینڈی ایٹ اس دکھائے گے لنک پہ جو کہ ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے پہ جا کے OTS کی اوفیشل ویب سائٹ سے ان کا چلام فارم جنریٹ کریں گے اور ایک اپلیکیشن فارم بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے جسے انہوں نے فل کر کے ان کیسے دکھائے گئے اڈریس پہ ارسال کرنا ہوگا یاد رکھیں کہ اپلیکیشن فارم آپ نے ایڈویٹائزمنٹ کے ٹوئنٹی ڈیز کے اندر ہی ان کیس اڈریس پہ ارسال کرنا ہے ان کا اڈریس اور لنک جو ہے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے بھی انہیں کاپی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ